میرے پیارے بہن اور بھائیوں آج جو آپ کے ساتھ میں عمل حاضر ہوئی ہوں لے کر بہت پیارا بہت نایاب ہے لیکن بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو مطلب کہ ریکویسٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا استخارہ کر دیں آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمارے مدارسوں کے کام کی وجہ سے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں جیسے ہی فارق ہوتی ہوں میں آپ لوگوں جتنی مجھ سے آپ کی میل جتنے مجھ سے آپ کے کمنٹس اور فیس بوک اور میسینجر میں جتنی بھی مطلب کہ آپ کی محبتیں ہیں جو آپ ہم سے بات کرتے ہیں اس سخاروں کے لئے تو جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کرتی ضرور ہوں تو انشاءاللہ الحمدللہ لوگوں کے کام بھی الحمدللہ ہو جاتے ہیں تو اکل کامل رکھیں میرے ایک بات یاد رکھیں میں دعاوں کا ذریعہ ہوں اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے جب تک آپ اپنے رب کو نہیں مناتے نہ تب تک کو کوئی بھی چیز نہیں آپ کو ملے گی آپ کے اپنے پیارے آپ دیکھئے گا آپ اپنے رب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے جو تیری پسند ہے نا میں تجھے نہیں عطا کروں گا میں عطا کروں گا جو میری پسند ہے جو تیرے لئے بہتر ہے تو کیوں نہ تو پسند کرے جو میری پسند ہے تو میں عطا کر دوں گا جو تیری پسند ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں اپنے رب سے رب کو ناراض نہ کیا کریں اپنے رب سے ایسا اپنا اطلق بنا لیں آپ یقین م مانے الحمدللہ الحمدللہ کہ آپ کا ہر مسئلہ خود بخود ہی حال ہونے لگ جائے گا اور آپ کو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت آپ کو اپنی بہن کے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں شکر کا ٹھیک ہے شکر لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ عمل آپ کو جیسے میں نے ایک عمل آپ کو بتایا تھا حاضری مطلوب کا تو وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا آج میں آپ کو شکر کا عمل بتانے لگی ہوں آپ نے جو شکر ہے وہ سو گرام لینی ہے ش شکر سو گرام لینی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے لینی ہے تل تل آپ نے دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپ سرچ کریے تل لکھ کر ہی بس ویسے سرچ کر لیجئے گا آپ کو وہ گوگل پر آرام سے پتہ لگ جائے گا کہ تل کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے ایسے لوگوں کو پتہ ہے اگر کسی کو یہ ہو کہ ہم ہمیں تل نہیں ملے رہے تو پھر آپ چاول لے لیجئے گا اچھا چاول جو ان سے ہیں وہ پیسیز والے لیجئے گا کٹ پیسیز والے چاول لیجئے کہا ٹھیک ہے پورا چاول نہیں لینا مطلب کہ نا تھوڑا کٹ پیس والے اب شکر اور چاول یہ شکر اور تل آپ نے ایک جتنا لینا ہے سو گرام آپ نے لیے ہیں شکر تو سو گرام ہی آپ چاول لیں گے اب ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم سات سو چھاسی مرتبہ ایک ہی دفعہ میں سات سو چھاسی مرتبہ اول آخی دروشیف کے ساتھ آپ نے نا یا ودودو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے یا ودودو بسم اللہ سے شروع کریں ٹھیک ہے پھر آپ دروشیف پڑھیں پھر آپ سات سو چھاسی مرتبہ یا ودودو پڑھیں اب یاد ودودو کو پڑھنے کا طریقہ سنیں جب یا ودودو آپ پڑھیں ٹھیک ہے جب آپ پوری ایک تسبیح کریں یعنی ایک سو ایک دانہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یا ایک سو پورا دانہ پڑھ لیں تسبیح کا تسبیح لیجئے گا کانٹر نہ لیجئے گا یہ نہ ہوگی آپ غلط پڑھ دیں یا کانٹرٹی کو ہلا دیں لفظ ہے اگر دیکھیں آپ نے سات سو چھاسی سے اٹھاسی مرتبہ کر دیا ع اپنے سات سو چھاسی سے دو کم کر دیے عمل خراب ہو گیا یہ آپ یاد رکھئے گا آپ کی آپ ہی کی غلطی کی وجہ سے آپ کے عمل کامیاب نہیں ہوتے عمل خراب نہیں ہوتے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے عمل کامیاب نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ تسبیح لیں ہاتھوں کی انگلیوں سے کر لیں اللہ پاک جون سے ہے آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پارٹ سوٹے ہیں مطلب کہ ان کو آپ اس کے پر جب تسبیح کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک جون سے ہے قیامت کے دن وہ بھی آپ کی گواہی دیں گے آپ نے جو ہے يا ودودو آپ نے اس طرح بڑھنا سو کے بعد اپنی اپنا نام لینا ہے اپنی والدہ کا نام لینا ہے اور اس کے بعد کہنا ہے حاضر کر مطلب کہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد آپ نے کہنا ہے حاضر کر کس کو حاضر کر جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے یہ آپ کتنی دفعہ کریں گے سات سو چیاسی مرتبہ تو آپ یہ آٹھ مرتبہ کریں گے آٹھ مرتبہ نام لیں گے پھر آپ نے کہا کرنا ہے ان کے اوپر دم کریں شکر پر اور چاونوں پر دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر کہیں آپ کے آس پاس چلتا پانی ہے چلتا پانی میں وہ بہا دیں اگر آپ کے پاس فرض کریں کہ چوٹییں آپ کو لگتی ہیں کوئی ویران جگہ ہے وہاں پر چوٹییں ہیں تو وہاں پر ڈال دیں اگر وہاں نہیں ڈال سکتے تو کوئی آپ کو جیسے کبروستان ہوتا ہے اب وہاں پر ڈال دیں کیونکہ وہاں پر بھی چوٹییں ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک نہ چوٹیوں سے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں مکوڑے ٹائپ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں بلیک کلر کے ٹھیک ہے اور یقین مانے اگر وہ آپ کا یہ رزق کھا لیتے ہیں تو جس مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کا مسئلہ جونسہ ہے تین دن کے اندر پورا ہوتا ہے آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا شکر اور آپ نے چاول شکر یا پھر دل آپ نے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دے اپنی بہن کا جو ہے اپنا جو خیال بھی رکھے اور اپنی بہن سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک میسنجر پر بھی جو مدرسے کی طرف سے ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر کمٹس کر کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ